وہ جو گلے ریاضِ رسول تھا وہ جو نورِ چشمِ بطول تھا اسی ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی پوری امت امامِ عالی مقام حضرت امام حسین اور اہلِ بیعت پر ہونے والے ظلم کو لے کر ایک دکھ، غم اور اداسی کی کیفیت میں ڈوب جاتی ہے کسی بھی نظری یا عقیدے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی گروہِ مسلمان ہو وہ کم سے کم اس بات پر متفق ضرور ہیں کہ حضرت امامِ عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سر بلندی کے لیے نہ صرف اپنا سر کٹوایا بلکہ اپنے بہتر جانسار ساتھیوں کی قربانی بھی پیش کی چنانچہ امت کا ہر مسلمانِ نوازہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کو اپنے اپنے انداز میں خیراجِ عقیدت پیش کرتا رہتا ہے اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کیونکہ امامِ عالی مقام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے فضائل اور مناقب الفاظ کی سطح سے کئی درجہ بلند ہیں لیکن دوستو افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہاں پر اتدال کی روایت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہلِ بیعت کا مرتبہ جو یقیناً حق پر مبنی ہے اور انسانی فہم سے ماورا بھی ہے اور جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس مقام و مرتبہ کو الفاظ کی صورت میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ان کے درجات ان کے فضائل و مناقب اور ان کی قربانی کا عجر صرف اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر طور پر جانتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بتاتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اور ان کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے بعض ضعیف روایتوں کا سہرہ لیتے ہیں اور اکثر اوقات تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ من گڑت کہانیوں اور جھوٹے واقعات کو بھی شیئر کرنے سے نہیں گھبراتے ایسی ہی ایک بات اور ایک باقی ایک اتذکرہ ہم نے وائس ڈیلی کی آج کے ویڈیو سیشن میں کرنا ہے جہاں آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس چینل پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا جائے لیکن حسب ومول تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش کرنا نہیں بھولیں گے دوستو چند دن قبل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ ویڈیو کے مناظر کربلا کے ہیں اور چند دن قبل یہ موجزہ وہاں پر محرم کے دنوں میں دیکھا گیا ہے ویڈیو شیئر کرنے والوں کا دعویٰ یہ تھا کہ محرم کے دنوں میں بادلوں کے اندر امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شبیحیں نظر آئیں اور بقاعدہ لشکر کی صورت میں بادلوں میں سے گھوڑے تیر انداز اور تلوار بردار لوگ نکلتے نظر آئے تھے گویا صدیوں پہلے ہونے والے اس حق و باطل کے مارکے کو دہرایا گیا آپ اس ویڈیو کے کچھ مناظر اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی تو اس پر بقاعدہ ایک جنگ بھی چھڑ گئی جس میں لوگ اس ویڈیو کے صحیح یا غلط یعنی اصلی اور جالی ہونے پر بھی آرگومنٹ کرنے لگے تو سب سے پہلے تو اپنے تمام ویورز کو اس کنفیجن سے نکالیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو حقیقی اور اصلی نہیں ہے اس کا حقیقت سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے یہ ایک ایڈٹ شدہ ویڈیو ہے اور آج کل مارکٹ میں ایسے بے شمار سوفٹیئر موجود ہیں جن کو استعمال میں لاکر آپ کسی بھی قسم کے مناظر کریئیٹ کر سکتے ہیں دوستو اب جبکہ ہم نے آپ کو بتا دیا اس ویڈیو کا حقیقت سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ کچھ لوگ اس ویڈیو کو اسلام کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے تفرق بازی کو ابھارنے کی بھی کوشش قرار دے رہے ہیں اب یہاں پر ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ اسلام کے خلاف سازش ہے یا اپلوڈ کرنے والی کی کوئی بدنیتی اس میں شامل ہے ہم خوشکمانی کا اظہار کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو بنانے والے کی کم اقلی ہے اور کم نظری ہے کہ اس نے اہلِ بیعت امامِ عالی مقام اور ان کے جانسار ساتھیوں کا مرتبہ بیان کرنے کی کوشش میں کچھ ایسی ضعیف چیزوں کا سہارا لیا ہے کہ جو جگہنسائی کا سبب بن سکتی ہیں اور اس موجودہ دور میں ایسی چیزوں کو فیک یعنی جالی پروف کرنا ہرگز کسی کے لیے مشکل نہیں ہے خواتین حضرات یہ وہی مائنسٹ ہے کہ جس کے تحت کچھ دیر قبل ایک خودساختہ عالم دین نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نیپال میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں لوگ خود کو چھوڑیاں مارتے مارتے مر جاتے ہیں مگر پھر شام ہوتی ہے تو وہ زندہ ہو کر دوبارہ اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں اس ویڈیو پر بھی سوشل میڈیا پر کافی ہیٹیڈ ڈسکشن ہوئی تھی لوگوں نے کافی آرگومنٹ کیا تھا اور اس شخص کو بقاعدہ مزاق کا نشانہ بناتے ہوئے اس کی کئی میمز بھی بنائی گئی تھی ہم یہاں پر آپ سے صرف ایک التماس کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی حرکت نظر آ بھی جائے تو اس پہ کم از کم گالیوں سے ضرور پرہیز کرنا چاہیے آپ اختلاف رائے ضرور رکھئے اس شخص کو اس واقعے کی اس کہانی کے بارے میں حقائق سے ضرور اگاہ کیجئے اسے اس کی غلطی کا احساس ضرور دلائیے مگر تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے یہی ہمارا دین بھی ہمیں سکاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کے دو فرامین ہیں قول قولن صدیدہ اور قول قولن معروفہ یعنی سیدھی اور کھری بات کرو اور نرمی سے بات کرو اور یہاں پر ہم دوسرے فریق سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ امام حسین آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانسار ساتھیوں سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ جو مبنی برحق ہے اور جو الفاظ سے معورہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف روایتوں قصے کہانیوں اور منگڑت داستانوں کا سہارا مت لیا کریں اہلِ بیت ہوں امامِ آلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا کربلا میں ان کے ساتھ جان جان آفرین کے سپرد کرنے والے جانسار بہتر ساتھی ہوں ان کا مرتبہ مسلمہ ہے اور اس حقیقت سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا مستند احادیث میں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ کے جسم اتھر پر ایک اونی چادر تھی پہلے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں چادر میں داخل فرما لیا پھر اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ بھی چادر میں داخل ہو گئے پھر حضرت فاطمہ تو زہرہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو بھی چادر میں داخل کر دیا اور فرمایا کہ اے اہلِ بیعت اللہ تعالیٰ صرف تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک ساف کر دے اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ کا تائین کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ان یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت رکھی تو اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس شخص نے ان سے بغض رکھا تو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ کے ایک کندے پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور دوسرے کندے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے یہاں تک کہ آپ ہمارے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں اور پھر فرمایا اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں تو بھی ان کو محبوب رکھ اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے محبت رکھ اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور عقائد وعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دنیا والوں ہی سے نہیں چاہا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی عرض کیا کہ تو بھی ان سے محبت فرما بلکہ یہ بھی عرض کیا کہ حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما خواتین حضرات ایسی بے شمار اور مستنج روایات اور احادیث ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیعت کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے مسلمہ ہے اور ایک بہت بڑی حقیقت ہے چنانچہ وہ تمام لوگ جو آپ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے اور ان کی فضیلت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے منگڑک داستانوں کہانیوں اور قصوں کا سہارہ لیتے ہیں ان سے یہی التماس کی جا سکتی ہے کہ وہ ان قصوں کہانیوں کے بجائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مستند فرامین ہیں ان کو شیئر کیجئے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی سیرت و کردار جن کے کارناموں سے اور جن کے فضائل و مناقب سے اسلامی تاریخ کے صفات کے صفات روشن ہیں آپ حضرت علی کررم اللہ وجہو اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے فرزند تھے آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور مشہور القاب سید الشہدہ مظلوم کربلا اور فرزند رسول ہیں آپ کے لیے پیغمبر اسلام کی شہرہ آفاق حدیث موجود ہے جس کے مفہوم ہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت چھ سال تھی جب ان کے انتہائی شفیق اور مہربان نانا اور امت کے پیشوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ امت کے امام تھے اور کسی بھی مشکل وقت میں امت کی اصلاح آپ پر لازم تھی سن ساٹھ ہجری میں یزید کے برسر اقتدار آنے کے بعد امت میں افترہ پھیل گیا اور برائیاں عام ہونے لگی اور یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ سمیت جیت صحابہ کرام اور ان کی اولادوں سے بیعت کا مطالبہ کر دیا امام حسین علی مقام نے یزید کے اس مطالبے کو رد کر دیا اور پھر دس محرم الحرام کو انسانی تاریخ کا وہ انقلابی مارکہ پیش آیا جسے تلوار پر خون کی فتح کا مارکہ کہا جاتا ہے امام حسین علی مقام نے سہرائے کربلا میں اپنے بہتر اہل خانہ اور اصحاب کے ساتھ جمع مردی سے جام شہادت نوش کیا اپنے تئین یزیدی لشکر نے حضرت امام عالی مقام اور اہل بیعت کا نام و نشان مٹانا چاہا مگر وہ اللہ تعالی کا یہ وعدہ بھول گئے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے اور آج ہم یہ موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے امام عالی مقام اور اہل بیعت کا ذکر کس طرح زندہ رکھا ہوا ہے اور کس طرح روز بروز اس میں بلندی عطا کرتا جا رہا ہے شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سبق یہ ہے کہ نیکی کی تبلیغ کرنا اور برائی سے روکنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے جھوٹ اور سچ کی جنگ میں افرادی قلت کوئی حیثیت نہیں رکھتی سچ کے علم بردار اگر تعداد میں کم بھی ہوں تو جھوٹ کا مقابلہ ان کا فرض ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا یزید کے خلاف جہاد مذہبی تاثب یا فرقہ واریت کے بنا پر نہیں تھا بلکہ اسلام کے تحفظ کے لئے تھا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اگر ہمارے لسنرز اور ویوز کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولئے گا انہی دعایاں فکرات پر اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام بھی کریں گے اگر آپ کو وائس ڈیلی کے یہ کاوش پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور ووٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے اور اگر آپ ایسی ہی تاریخی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں موسیقی